بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوست ڈاکٹر رمیز راجہ آپ کے اپنے شو پلے آن میں ناظرین آج ہمارے ساتھ ہیں بہت ہی ایکسپیرینس ایکسپرٹ سید تنویر حسین شاہ صاحب جی شاہ صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے جی الحمدللہ بہت شکریہ دار سب آپ نے مزہو کیا ہم نے پروگرام میں جی ناظرین جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان نے اپنی جیت کا تسلطل رکھا ہوا ہے اور پاکستان نے سیکیورٹی کے جتنے بھی ایشیوز سے وہ ریزولف کر دیئے کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں ڈاٹس اپ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ان سے ریوائیو کر رہا تھا اپنی کرکٹ نیوزر لینڈ نے انگلینڈ نے اسی سے خیال نہیں کیا لیکن پاکستان نے بہت اچھے سے خیال رکھا اور اب آپ دیکھیں تمام سیکیورٹی ایشیوز ختم کر دیئے پانچ پلیئرز نے بیٹنگ کی اور پانچ پلیئرز ان کی سیکیورٹی ایشیوز ریزولف کر دیئے الحمدللہ پاکستان نے ان کو بتایا کہ ہم آپ جتنا بھی ہمیں دور کر لیں یہ جتنے بھی بگ نیشنز ہیں جو کرکٹ کو پرموڈ کرتے ہیں لیکن پاکستان کو بیک سائیڈ کرنا چاہتے ہیں پاکستان نے بتایا کہ ہم کھیل سکتے ہیں آپ ہمیں کھلائیں نہ کھلائیں ہم باستر نہ کھیلیں لیکن ہم آپ کی سیکیورٹی ایشیوز بھی دور کریں گے اور کھیل کے دکھائیں گے پاکستان کتنا اچھا کھیلتا ہے اور بالکل لاسٹ ٹائم برمیز راجہ نے بھی یہی بات کہتی کہ ہم ان تمام چیزوں کا جواب انشاءاللہ گراؤن میں دیکھیں اور یہ سب سے بہترین جواب ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری عزت رکھ کیا ہے ایک لمحہ ایسا آیا تھا میچ کافی پھس گیا تھا ڈڈٹ صاحب آپ اس چیز کو مدے نظر رکھیں کہ کوئی بھی میچ اب سٹیٹ کھیلیں گے نا ایسے لگتا ہے جیسے چھوٹی ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں مزہ تب ہی آتا ہے کہ میچ فسے اور میچ فسنے کا جو مزہ کل ہم نے نیزلینڈ کو لیا ان کو تھوڑا سا ہم نے میچ دینے کی بھی دکھایا بھی کہ آپ جیت سکتے ہیں لیکن پھر بتائیں ہم آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ کو جگایا ہے جگا کے پھر ہم نے ون سائیڈڈ میچ جیتا ہے لیول تک پہنچتے ہیں وہ کسی پرفارمنس بیس پہ اپنی ابلیٹی سکل کی بیس پہ پہنچتے ہیں الحمدللہ ہاریس رو بہت زبردست پلیئر ہے انہوں نے پروف کیا ہے وہ انہوں نے تمام لیگ سکیلنگ ہے اور اس کہتے ہیں پی ایسے ل سے وہ آئے ہیں تھانکس ٹو لاہور کے لندر کے ان کے پروگرام کو جنہوں نے اتنے زبردست پلیئر کو موقع دیئے اور گراس روٹ لیول سے ایک ٹے بال بالر سے ان کو انٹرنیشنل بولر بنایا اور انہوں نے پرفارم کیا آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی ہاریس روو کے اندر بہت میچور پلیئر ہے آپ ان کے اندر دیکھیں ہاریس روو نے کتنے ٹیکنیکلی کھیلا ہے انڈیا کو جس طرح انہوں نے کابو کیا ہے جب وہ اس کہتے ہیں فلائٹ پکڑنے والے تھے اور انہوں نے جب بھی ہمجی آپ یہ دیکھیں سلور ونز انہوں نے کیا ہے انہوں نے پیس بھی دکھایا ہے انہوں نے یورکرز کی ہے اور جس کی بدولت پکڑنے والے تھے کل تو انہوں نے کمال کر دیا ہے وکٹس بھی چار وکٹس لیا ہے اور بہت کم سکور دے کر ایک چیز کے لیے مجھے افسوس بھی ہوا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ پانچ وکٹے لیں گے ہاریس روو وہ ایک کیچ مس ہو گیا بابا رازم سے کمال کی بالنگ اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ میں ایک انٹرنیشنل پلیئر ہوں انٹرنیشنل لیول کا ہوں اور اپنے کرٹکس کو انہوں نے اپنی پرفارمنس سے جواب دی ابھی آپ نے شاہ صاحب ذکر کیا ہے لاہور کلندر کا آپ کو پتہ ہے پہلے ہی ایک ایشیو چل رہا تھا شویب اختر اور ان کے درمیان تو یہ بھی ایک مدب ایک وہ چل رہا ہے آج کل آپ یہ دیکھیں جو کل شویب اختر کی آپ نے بات کی ہے شویب اختر کا جو پرفارمنس تھی یا جو شویب اختر دیکھ رہے تھے آریس روگ کو وہ اس کو انہانس کرنے کی کوشش کر رہے تھے دیکھیں تمام پلیئرز جتنے بھی ہیں وہ پاکستان کے پلیئرز ہیں اور اس کہتے ہیں انہوں نے جو اس کہتے ہیں بات بھی کی کل شویب اختر نے نمان اجاز ڈاک ہیں وہ سمجھتے ہیں چیزوں کو جانتے ہیں کرکٹ کے بارے میں لیکن ایک چیز کو ان کو خیال کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے کس طرح انسلٹ کی ایک ہمارے ہیرو کی وہ سٹار ہیں اور اس کہتے ہیں پوری دنیا ان کو جانتی ہے اور اس وقت تک وہ فاسٹس بولر ہیں اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں ان کو اس طرح روکنا اور شو سے جانے کے لیے کہنا مجھے بات سمجھ نہیں اور پھر بھی شویب اختر ماشاءاللہ سمائل ان کے فیس بے چیزوں پر اچھے انداز سے وہ اٹھ کے گئے ہیں اس کے باوجود انہوں نے ڈاک کو ضرور کہا کہ آپ اسکیوز کریں لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا اسکیوز نہیں کیا پھر بھی انہوں نے بڑے پوزیف جیسٹر سے گوڈ بائی کہا کیونکہ جہاں پر آپ کی عزت نہیں ہے وہ آپ کو بیٹھنا نہیں چاہیے شویب اختر نے اس کے باوجود بڑے اچھے جیسٹر کے ساتھ گوڈ بائی کہا لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ نمان اجاز کو نمان نیاز کو دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ کس کے بارے میں بات کریں کس طرح بات کریں انہوں نے نے کہا دیا آپ چلے جائیں کیونکہ ایک ہیرو ہے ہمارے اور بہت ایک فاک دنیا کے تیز ترین بولر ہے اور ان کی رسپیکٹ بنتی تھی اچھا بیٹنگ کو دیکھیں تو ریزوان ماشاءاللہ سے پھر بہت اچھا اس نے سٹارٹ دیا لیکن بابر نے تھوڑا سا ساتھ چھوڑا تھوڑی سی لڑکھڑائی بھی بیٹنگ بیٹنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ بابر آزم ان کو ایک بات سمجھ نہیں پڑے گی کہ وہ ایک ورلڈ کلاس پلیئر ہے اور اس کیتے ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے لیڈ کرنے والے ہیں اس کیتے ہیں بیٹنگ میں پوری دنیا میں ابھی آپ ان کے سٹیٹ شیک کریں وہ سیکنڈ ہائیس بلکہ تھرڈ ہے سیکنڈ پہ اب ریزوان کا نام آگیا ایوریج ہے ان کی اور وہ ایک ورلڈ کلاس پلیئر ہے ورلڈ کلاس پلیئر کو اس کیتے ہیں سلاگ نہیں کرنا ہوتا اس نے ٹائم کرنا ہوتا ہے کل آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ انہوں نے نیوز لینڈ نے بہت اچھا ہمورک کیا ہوا تھا وہ انہوں نے ان کو فاسٹ بالنگ نہیں دی کہ وہ ٹائم کر سکیں کیونکہ جو آپ بابر کو دیکھیں وہ ٹائم کرنے والے پلیئر ہیں تو وہ سے فرسٹیٹ ہوئے ایک انٹریکشنل پلیئر کو ایک ہائی رینکڈ پلیئر کو اس طرح سکتے ہیں نہیں کھیلنا چاہیے تھا پھوڑا ہوں نے سمجھنا پڑے گا کہ وہ ہائیلی جو ہے رینکڈ پلیئر ہیں ایک کہتے ہیں ٹیکنیکل پلیئر ہیں کل ان کو سنگل ڈبل کی طرف آنا چاہیے تھا سلوک شارٹ نہیں کھلنا چاہیے بالکل ایسے ہی ہے اور شویب ملک میچور اور سینئر بنے کے حوالے سے کل انہوں نے ثابت کر دیا کہ واقعی وہ سینئر پلیئر ہے اب یہ دیکھیں کہ شویب ملک کی آپ نے بات کیا پاکستان کی سیلیکشن کے حوالے سے اس کے اندر بڑے ڈاؤٹس آ جائیں گے شویب ملک کا جو ایکسپیرینس تھا جو کمپوز تھے یا وہ جو چیزوں کو لے کے چل رہے تھے جس طرح انہوں نے ساتھ دوسرے پلیئرز کو بھی لے کے چلا سپریشر کو اپسوارب کیا وہاں پر ان کے ایکسپیرینس نظر آیا آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ میچ نکل سکتا تھا لیکن شویب ملک نے آکر اس کو ہینڈل کیا اور آسٹ نے آکر تو پھر کمال کر دی اور آپ نے ایک اور کل کے میچ میں جو ڈومیننٹ چیز تھی وہ تھی نیوزیلینڈ کی فیلڈنگ دیکھیں نیوزیلینڈ جو ان سے ہے نا بہت نمبر ون ٹیم ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ٹی ٹوینٹی کے اندر بھی بہت زبردست ٹیم ہے لیکن جو ان کی فیلڈنگ ہے اس کی وجہ سے بھی وہ ان کو وہ تینوں فارمیٹ کے اندر تینوں آپ دیکھیں فیلڈز کے اندر زبردست کھیلتے ہیں بیٹنگ ان کی اچھی ہے بولرز بہت اچھے ہیں فیلڈنگ کے اندر دس سے پندر رنز وہ روک لیتے ہیں تو وہ ایک پلس ایج ہے اور وہ سپیشلی جو کیچ انہوں نے کیا تھا حفیظ کا حفیظ کے کیچ پہ تو کوئی بھی پورا پاکستان یا پورا ورلڈ جو شوق تھا کہ جو کرکٹ کو فالو کرتے ہیں کہ یار ایک دم سے اتنا زبردست کیچ آپ اگر گیمز میں بھی دیکھیں تو اس طرح کیچ پکڑنا مجھل ہوتا ہے آپ اس ٹائمنگ اندر دیکھیں کہ رزوان جو انسا ہے وہ اس طرح نہیں کھیل پا رہے تھے وہ رک رہے تھے حفیظ نے آکر اس کو پریشر لینے کی کوشش کی اور شورٹس کے لیے پوزیٹیو کھیل رہے تھے لیکن بد کتمی سے بھی بالکل اچھا نیو ڈی لینڈ کو سیکیورٹی جو خلصات ہے وہ دو دور ہو ہی گئے ہو گے ایک اور آپ نے کل دیکھا تھا گراؤن میں سیکیورٹی سیکیورٹی کے بہت زیادے دیکھیں نا یہ زیادتی تھی ایک اس کیتے ہیں نیشن کے ساتھ کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ آئے ہیں ہاتھ ایک گھنٹہ پہلے چھوڑ کے چانا اور یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی تھی تو اس کا جواب اللہ تعالی نے دیا تو اس کیتے ہیں یہ ہو نہیں تھا لیکن ان کو احساس ہو گیا ہوگا جس طرح وہ فیلڈنگ پہ کھڑے ہوئے تھے اور عوام شور مچا رہے تھے سیکیورٹی 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 تو اس بات سے ان کو تھوڑا آئیڈیا ہو گیا ہوگا اور انشاءاللہ وہ نیکس ٹائم کسی بھی نیشن کے ساتھ دیکھیں اللہ تعالی نے ورلڈ کپ کے اندر پاکستان کو جو عزت دیا جو پاکستان کو کرکٹ سے دور کرنے کے جو بڑے بگ کرکٹرز جو نیشن ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے آپ نے دیکھا انڈیا کو کیسے بچھاڑا کہ جی ٹویلی زیرو ہے اور پاکستان کچھ نہیں ہے پاکستان کچھ نہیں کر سکے گا میں بڑے فس سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان ہارٹ فیوریٹ ہے اس ورلڈ کپ کے لئے اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا آپ سکوٹ دیکھ لیں پاکستانی پلیئرز کو دیکھ لیں ان کی پرفارمنس دیکھ لیں آپ دیکھ لیں لیڈ کر رہا ہے پاکستان نے سب سے پہلے انڈیا کو اتنا زبردست طریقے سے ہرایا پھر نیوزیلینڈ کو ہرایا اب باقی تین ٹیموں کے ساتھ میچ ہے جس کے اندر سکوٹ لینڈ، نبی بیا اور افغانستان ہے ہاں افغانستان کے میچ کو میں تھوڑا سا پاکستان کے حوالے سے نیکس میچ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ ہی ہے جی ایکچلی جو افغانستان ہے وہ ماشاءاللہ بڑی زبردست نیشن ہے بہت اچھے پلیئرز ہیں آپ ان کے دیکھیں جیسے راشد ہے ایک جو لیفٹ آم سپینر ہے مجیب ہے ورلڈ کلاس مجیب رحمان نے تو اس دن پانچ پاکستان ہے جو ہیں کہ آپ گہرمے بیٹسمنٹ سے بھی یہ امید لگائیں گے کہ وہ چھکے لگائیں گے آپ نے دیکھ بھی لیا 190 سکور کیا افغانستان نے اور دیکھ لیں کیسے میں سکارڈنٹ کو افغانستان کو کیا سٹریٹیجی اپنانی چاہیے افغانستان جی آپ جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دیکھیں ملک کو تھوڑا سا آگے لے کے آئیں حفیظ کو تھوڑا آگے لے کے آئیں فخر اچھا کھیل لیتا ہے سبین کو اگر فخر بہت اچھا کھیل لیتے ہیں اگر آپ حیدر علی کو چانس دیں کیونکہ ان کو بھی ٹرائی کر لیں اور انشاءاللہ حیدر علی بڑی اچھی پرفارمنل لگی اصل میں آپ صرف بہت اچھا کھیل گیا تو حیدر کو ابھی چانس مشکل بھی لگا آپ تمام پلیئرز کو تیار کرنا ہے تمام پلیئرز کو تیار کرنا ہے جو سپین کے اندر جو ٹیکنیک اور جو کہتے ہیں ان کے پلیئرز ہیں تو اگر حیدر میرے حساب سے مہا زیادہ اچھا کھیل لیں گے سپین کے اندر واقعی حیدر بہت اچھا کھیل لیتے ہیں کیونکہ پی اے سیل میں بھی وہ بہت اچھا کھیلتے رہے ہیں لیکن کل آسیف علی نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ ان کو واقعی ورلڈ کپ سکارٹ کا حصہ ہونا جانا ہے آسیف علی کو آپ اگر دیکھیں تمام لیگز وہ جتنی کھیلتے ہیں پاکستان میں ان کے پرفارمنس دیکھیں بہت زبردست جاتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ انٹرنیشنل کے اندر یہ بات ابھی دیکھ کسی کو سمجھ نہیں آئی لیکن اس بار انہیں ثابت کر دیا کہ وہ سکلڈ پلیئر ہیں وہ ٹیکنیکل اچھے پلیئر ہیں اور وہ کر سکتے ہیں اور انہیں کر کے دکھا اچھا شاہ صاحب ایک یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ آسیف علی جب نہیں چلا تو وہ شاید انگلینڈ کی پیچھے تھی شاید وہ ویسٹرن ڈیس کی پیچھے تھی میں اسی سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا وہ تمام ورلڈ کی لیگز کھیل رہے ہیں جب وہ جاتے ہیں وہاں پر پرفارمنس دیتے ہیں تو کھیلاتے ہیں نا ان کو تو کچھ انٹرنیشنل پریشر ہوگا لیکن الحمدللہ اللہ تعالی ان کے پرحسان کیا ہے اور انہیں نے ایک اچھے پرفارمنس دیتے ہیں اور بلکل وہ کل کے میچ کی شان ہے کیونکہ وہ جو تین چھکے انہوں نے مارے ہیں آپ یہ دیکھیں ہمارے ان تین چھکوں سے ورلڈ کپ قریب آگیا ہے آپ یہ دیکھیں دو اس کہتے ٹیمیں ہیں جو بھی اس کہتے ورلڈ کپ میں ٹیمیں آئی ہیں اچھی ٹیمیں ہیں لیکن پاکستان کو ان پر برتری حاصل ہے بلکل کیونکہ یہ دو امپورٹنٹ تھی نیوزیلنڈ اور انڈیا اور آپ اگر افغانستان کی بات کریں تو ایک پریشر یہ بھی ہے کہ افغانستان سے پاکستان کبھی بھی نہیں ہارا ٹی ٹوئنٹی لیکن کرکٹ بائی چانس ہے تو آپ اس کو زیادہ جونسا ہے نہ کر سکتے افغانستان کی بہت اچھی ٹیم ہے یہ افغانستان کے بعد جو تین سپینر ہیں وہ ہی آپ کا پسائے لیں گے کیونکہ اصل میں راشد خان پاکستان میں کھیل کے گئے ہیں اور ہمارے بیٹسمن بھی ان کی سائکی کو سمجھتے ہیں تو یہ کافی پلکس پوائنٹ ہوگا ان دے ڈے کہتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن افغانستان کو آپ انڈر ریٹ نہیں کر سکتے وہ بہت اچھی ٹیم ہے اچھا آج کے میچ کی بات کرتے ہیں تو آج کا پہلا میچ انگلینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان ہے بنگلہ دیش جو کہ ایک میچ ہار چکا ہے سری لنکا سے انگلینڈ جو ایک میچ جیت چکا ہے تو آج ان دونوں کے درمیان جو میچ ہے اس میں انگلینڈ میرے خیال ڈومینٹ ہے اور سٹرونگ بھی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات کہوں کہ آپ یہ نوٹ کریں گے کہ جتنے بھی ابھی ورڈ کپ ہوئے ہیں اس کے اندر آپ کو ایشین جونس ہیں وہ نظر آئے ہیں ڈومینٹ نظر آئے ہیں جہاں تک اب بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش کو آپ اب اتنا ایزی نہ لیں بنگلہ دیش نے ریسن ٹائم سے اسٹیلیو کو بھی ہرایا ہے انگلینڈ کو بھی ہرایا ہے ساؤٹھ افریقہ کو بھی ہرایا ہے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو بھی نظر بھی آئے گا جو بنگلہ دیش ہارا ہے اس کے اندر آپ یہ نوٹ کریں کہ بائے لکھ ان کا جونسہ تھا نہیں چلا ورنہ بڑا اچھا سکور کر لیا تھا بہت اچھا کھیل رہے تھے بہت ڈومینٹ ٹیم ہے بنگلہ دیش ایشیا کے اندر آپ یہ دیکھیں گے بنگلہ دیش پرفارم کرتی ہے اور انگلینڈ کو مسئلہ ہونے والا ہے بنگلہ دیش کے پاس بہت اچھ سپینر ہے آپ شاکیب کو کبھی نہیں مس کر سکتے ان کے پاس بولر جو ان سے ہیں لیفٹ آم جو فاسٹ بولر ہے وہ زبردست بولنگ کرتے ہیں آپ اس وقت کے ساتھ دیکھیں گے کہ آپ کو میچ کے اندر بڑا مزہ آنے والا بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا انگلینڈ نے جو اپنا پہلا میچ جیتا تھا وہ ان کے جو بہترین سپینر ہیں اور انہوں نے کمال کرتی تھی عادل ریشت کی بلکل انہوں نے چار کچھ لی تھی اور بہت کمال کی بولنگ کر آکے بلکل زبردست وہ بہت اچھے بولر ہیں اور ایشیا کے اندر سپین کچھ ویسے ہی آپ نے دیکھا جادو چلتا ہے بلکل لیکن منگلہ دے سپین کو بہت اچھا کلتا ہے یہ آپ نے بھولا نہیں ہے سپین بولنگ بلکل بہت اچھے تو یہ کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو بل سکتا ہے یہ انشاءاللہ کانٹے دار ہی ہوگا اور ایسا نہیں اس کے اندر فیوریٹ میں ان کو ففٹی ففٹی کرتا ہوں بلکل آج کی دوسری جو ہماری گیم ہے وہ نمیبیا اور سکوٹلینڈ کے دمیان سکوٹلینڈ آرڈی ایک میچ ہارچ گیا اور نمیبیا اپنا پہلا میچ کھیلے کا سپر ٹویلو کا نمیبیا میں جو ڈومیننٹ پلیئر ہیں وہ ڈیوٹ ویسے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اسی پہ ہی انحسار کرتے ہیں بلکل یہ دونوں ٹیمیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس کے کالیفائی کر کے آئے ہیں ان کے لئے بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوگا اس کے اندر فیوریٹ آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے لیکن سکوٹلینڈ کا پھر زیادہ ایکسپیرینس ہے ان کے جو پلیئرز ہیں وہ لیگز میں کچھ کھیلتے ہیں اور کلپز بھی وہ کھیلتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے جو لگتا ہے کہ سکوٹلینڈ کا سپڑا پڑا پڑا پڑی اگر سکوٹلینڈ ہاری تو وہ تقریباً گیم سے باہر ہو چکی یہ آپ جو ان ٹیموں کو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سمیز کھیلیں گے یا ورلڈ کپ اٹھائیں گے یہ ان کے لئے ایکسپیرینس ہے اور یہ کر رہے ہیں یہ وقت کے ساتھ سے بہتر ہو جائے پاکستان کا جو میچ ہے وہ نیکسٹ افغانستان کے ساتھ ہے تو افغانستان کے ساتھ بھی ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان جیتے گا کیونکہ پاکستان کی ٹیم پرعظم ہے اور پاکستان کی ٹیم ابھی بھی اسی جوش و جذبے سے کھیلے گی اور اسکارڈ میں کوئی تبدیلی کرنے چاہیے اس کے افغانستان کے جہاں تک آپ بات کریں افغانستان کو میں ہمیشہ افغانستانی ٹیم کو بہت زیادہ رینگ کرتا ہوں کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو تھوڑا سا اگر وہ تھوڑا سا دیماغ استعمال کر لیں اور ان کو کوئی پروپر گائیڈس مل جائے تو وہ بہت اچھا پر فارم کر سکتے ہیں تو آپ افغانستان کو کبھی بھی اس ورڈ کپ سے آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ ہی دیکھیں کہ وہ اپسٹ کرے گے اور میجر ان کے پاس تین سپینر دنیا میں جتنی بھی ٹیمز ہیں ان کے پاس ایک ورڈ کلاس سپینر ہے یا میکسیم دو ان کے پاس تین ورڈ کلاس ہیں تو اور جتنے بھی پلیئر ہیں ان کے جو بیٹسمن ہیں وہ ہارڈ ایٹر بیٹسمن ہیں ایک بھی پلیئر جو انچہ گیم چینج کر سکتا ہے تو اس کو اتنا ایزی نہیں لیا جا سکتا اچھا آپ کے خیال سے ہمارے جو گروپ بھی ہے اس پر سے کون سی دو ٹیمیں آگے جائیں چاہیے ہماری خواہش تو یہی ہے کہ سب سے پہلے تو پاکستان تو جائے جائے کیونکہ پاکستانی وی لوف اس کہتے ہیں آر ٹیم لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ جو نیوزیلینڈ ہے تو وہ مجھے جانسے سکم لگتے ہیں اس کے اچھا میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ انڈیا اور جو نیوزیلینڈ ہے ایک ایک میچ ہار چکے ہیں اب ان کا جب آپس میں ہوگا تھا ایک تو ضرور ہارے گی بلکل ہارے گی اگر کوئی دو میچ ہار جاتے ہیں تو چانسز بہت کم رہ جائیں گے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جو انڈیا ہے ان کو سب سے پہلے تو پاکستان کا شکریہ عدا کرنا چاہیے جیسے کہ لارس ٹیم جب ہمیں ضرورت تھی تو انڈیا نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا اگر ہم بسیکلی بات کریں تو انہوں نے وہ جو حرکت کی تھی جانبوچ کے میچ ہارنے کی آئی سی سی کو اس پر ایکشن لینا چاہیے تھا لیکن نہیں لیا گیا کیونکہ سب کو پتا چل رہا تھا کہ وہ جانبوچ کے میچ ہارے ہیں انڈلینڈ سے ہارے تھے اگر پاکستان وہ میچ آگے جاتا تو وہی نائنٹی نائنٹی ٹو والا حساب کتاب ہوتا انڈلینڈ ہی فائنل میں جاتا پاکستان کے ساتھ اور پاکستان جیتا ایکشلی وہاں پر انڈیا نے اپنا وہ دکھایا کہ ہم کس طرح کی قوم ہیں اور سپورٹ پر انہوں نے نہیں دکھایا ان کو جیتنا چاہیے تھا سیدھا میچ تھا لیکن پاکستان نے دکھایا کہ ہم کس طرح کی لوگ ہیں ہماری نیچر کیا ہے ہم گیم کو گیم سمجھ کے کھیلتے ہیں اور انہیں پوزیٹیو کھیلا اگر پاکستان ہار جاتا تو انڈیا کے چانس سے مزید کام ہوتا ہے لیکن ابھی دیکھیں نا پوری انڈیا دعا کر رہا تھا پاکستان جیتے ہیں لیکن پاکستان نے وہاں پر کوئی ایسا کام نہیں کیا کوئی اس کہتے ہیں انہوں نے اپنا بیسٹ کھیلا بلکل یہ ہوتا ہے سپورٹسمنشپ کہ آپ اپنی سپورٹس کو پر کنسٹریٹ کریں اور اس کو اچھے طریقے سے کھیلیں کون کوالیفائی ہوتا ہے کون کوالیفائی نہیں ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ اصل میں نے ایک عوم کی نیچر بتاتی ہے ہم نے بتا دیا وی آر پوزیٹیو اور ہم نے پوزیٹیو کیلا انڈیا بلکل نہیں چاہتا کہ پاکستان میں کرکٹ بحال ہو کیونکہ نیوزیلینڈ والا معاملہ بھی ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جو لگتا ہے انڈیا آگے آئے گے کیونکہ انڈیا کی بڑی سٹرانگ ٹیم ہے انڈیا کے اندر آپ سپینر دیکھیں بیٹسمن دیکھیں آل راؤنڈر دیکھیں جس کو بھی دیکھیں کہ ماشاءاللہ اس طرح وہ بڑی زبردد اور ایشیا کے اندر ایشیا کے اندر ٹاپ کی ٹیم ہے اگر اپسٹ ہوا تو افغانستان مجھے جو لگر آ رہے ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن زیادہ تر چانس پاکستان انڈیا کے آگے آنے کے ہیں لیکن سیکنڈ جو ہے ان کے علاوہ اگر کوئی ٹیم ہو سکتی ہے وہ افغانستان سے کیونکہ بہت سٹرونگ ہے بہت ہی دومیننٹ لیکن لاسٹ میچ سے ہی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ سکوٹلینڈ کے اگنز تھا جس میں افغانستان نے ون نائنٹی بنایا تھا اب اگر وہ نیوزیلینڈ انڈیا اور پاکستان میں سے کسی کے ساتھ تھیلتی ہے تو آئیڈیا ہوگا کہ وہ مطلب کتنا آگے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کو ایک سٹرونگ بالنگ کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس طرح پاکستان کو کرنا پڑا نیوزیلینڈ کی بالنگ کا سامنا تو پاکستان کے لئے تھوڑا مشکل ہو رہا تھا نیوزیلینڈ جو بسیکلی آپ یہ دیکھیں اگر ورلڈ لیول پر ان کو دیکھیں تو وہ اس کہتے ہیں نمبر ورن ٹیم ہے بلکل لیکن اس کہتے ہیں وہ پورے ہومورٹ کے ساتھ آتے ہیں انہوں نے دیکھیں اتنا کم سکور کرنے کے باوجود انہوں نے پاکستان کو پسانے کی کوشش کرنے تھے ان کی سب سے جو مین چیز ہے کہ وہ ہومورٹ بڑا اچھا کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ بالنگ کو انہوں نے پیس ہی نہیں دیا بابا رازم کو کہ وہ جو انسان نے ٹیکنیکل شورٹ کھیل سکے تو ان کو ہٹ کرنے پر مجبور کر دیا تو اسی طرح وہ آئیں گے نیوزیلینڈ کو ابھی آپ ہلکہ نہ لیں نیوزیلینڈ جو انسان بڑے ٹیم ہے وہ انشاءاللہ وہ دکھائی گی بھی وہ اپنے پرفارمنس بھی دکھائی گی بالکل انشاءاللہ اور اسی طرح ہی ورلڈ کپ میں ڈومیننٹ ہوگا پاکستان اور سیکنڈ اگر ہم گروپ کی بات کرتے ہیں جس میں انگلینڈ اس وقت ٹاپ پوزیشن پہ ہے ایک میچ کھیل کے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کونسی دوٹی میں آگئیں گی ایک افستریلیا ہے انگلینڈ ہے ساتھ میں سرلنٹا بنگلہ دیش ہے اور جہاں تک دیکھیں ہم اس کو ویسٹرن ڈیز کو وہ بہت ڈاؤن جا گیا ہے ویسٹرن ڈیز نے بہت زیادہ نراش کیا ہے ویسٹرن ڈیز کی بڑی کمپیک ٹیم تھی بڑے ایکسپیریس پلیئر تھے لیکن وہ خاتر خواب پرفارمنس نہیں دے سکی دفائی چیمپین بھی ہے اور اتنے بڑے نام اور اتنے پلیئرز لیکن انہوں نے کچھ ایسا پرفارمنس نہیں کر کے دکھایا لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو سرلنکا اور بنگلہ دیش میں سے بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے نظر آئے گی انشاءاللہ سامیز میں ٹاپ جی مجھے سامیز میں نظر آتے ہیں اور اسٹریلیا کو آپ کیوں مطلب پیچھے کرنا چاہتے ہیں ایک تو اسیہ کے اندر جو سپن اٹیک ہے اسٹریلیا نے بھی جیت لیا ہے لیکن اسٹریلیا جو انسا ہے وہ سپن کو اچھا چھے گوڑے جتنے ہیں وہ سپن کو اچھا نہیں کھلتے ہیں تو اور اسیہ کے اندر اسیانس بہت سٹرانگ ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ انگلینڈ آگے بڑھے بھی ابھی آپ دیکھیں گے ابھی ٹو ارلی ٹو سے آپ وقت کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا ابھی ایک دو میچز اور ہو جائیں تو چیزیں کلیر ہونا شروع جائیں بلکل صحیح کا آئے پاکستان کی ایک لکھ چلی کہ وہ ٹاس دوسرا بھی جیت گئے اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں کیونکہ جو بگ نیشنز ہیں کرکٹنگ نیشنز ہیں جو رول کر رہے ہیں اور اس پر انڈیا رول کر رہا ہے تو اللہ نے ان کو دکھایا ہے کہ آئی ایم دیر فر مسلمز اور انہوں نے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے ٹاس بھی جیت رہے ہیں اور اتنے اچھی پرفارمنس کے ساتھ میچز بھی جیت رہے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے بلکل اور دو ہزار اکیس ویسے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے پاکستان کرکٹ کو آگا دیکھا جائے تو پاکستان ایک دومننٹ کرکٹ کھیلتا ہوا آ رہا ہے اچھی خاصی فتوحات اپنے نام کی ہیں اور پاکستان کے جو دو پلیئر ہیں رزوان اور بابر ماشاءاللہ دو ہزار اکیس کے ٹاپ سکورر ہیں میں آپ کو اس کے اندر ایک چیز آئیڈ کر دوں تار صاحب آپ یہ دیکھیں گے کہ اس ٹائم ٹی ٹوئنٹی کے اندر جو ہائیسٹ ایوریج والے پلیئر ہیں اور جن کے اس کہتے ہیں سٹرائک ریٹ بھی بہت زبردست ہے آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ جو دو ہزار کے بعد ابھی تک پاکستان کو اپنرز ہی نہیں ملے اور اب آپ یہ دیکھیں بابر نے اور رزوان نے اس چیز کو ریزولف کر دیا ہے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ تمام جتنے پلیئرز ہیں جو پہلے آتے تھے ایک آور دوسرے آور یا تیسرے آور میں وہ آؤٹ ہو جاتے تھے لیکن اب ہمیں امید ہوتی ہے ہم کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ یہ لمبا کھیلیں گے آؤٹ ہوتے تو ہمیں احرانگی ہوتی ہے اور باقی اگر اسکیتے کھیلتے تو ہمیں ہرورڈ ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ کب آؤٹ ہوں گے بلکل یہ ساٹھ ستر میں ایوریز لے جاتے ہیں اور زیادہ تر میچز کی یعنی دس اگر میچز کھیلے ہیں تو دس میں سے سات آٹھ میچز ایسے تو یہ ففٹی پلس ایوریز لے جاتے ہیں جو کہ بہت اچھی خوش آئیں کیونکہ جو میڈل آرڈر بیٹس میں ہیں ان کو پھر ایک سپیس مل جاتی ہے کھل کے کھیلنے کی اور ان کے پاس ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے ایک اچھا ٹارگیٹ کی طرف موو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں نا جب سٹارٹ آپ کو اچھا مل جاتا ہے آپ رزوان کی ایوری دیکھیں ففٹی ٹچ کر رہی ہے بابر کی ایوری دیکھیں ففٹی ٹچ کر رہی ہے اور سٹائی کر ریٹ دیکھیں ون تھرٹی دونوں کا ٹچ کر رہی ہے تو اب جب اس طرح کے آپ کی اپنرز ہوں گے جو پلیٹ فارم سیٹ کر دیں گے جو گو ترو کر دیں گے پاور پلیز تو پھر آپ کو آسانی ہو جاتی ہے جب آپ پلیٹ فارم اچھا مل جاتا ہے نیچے ہٹنگ کے چانسز مل جاتے ہیں پہلے ایسے ہوتا تھا آپ کے اکلاڑی آؤٹ ہوا دو کلاڑی آؤٹ ہوئے پھر آپ انزمام آگئے یوسف آگئے یوان آگئے تو وہ پھر دب جاتا تھا اب ہم کیا کریں اور کانشیز ہونے میں وہ آنٹ ہوتے جاتے وہ پھر ہماری ٹیم نیچے لگ جاتی تھی لیکن جو ان سے ابھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ان سے ڈیو ٹو اس کے اپنرز بال اچھا پرفارم کر رہا ہے پاکستان کو آپ فائنل میں دیکھ رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ اور میں تو ٹرافی پاکستان کی دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری جو پاکستان کی ٹیم ہے پاکستان کی قوم کی دعاوں کے ساتھ اور اسی طرح محنت اور لگن کے ساتھ اسی طرح اپنے جذبے کے ساتھ یہ ٹرافی دو ہزار اکس کے ورڈ کپ کی ضرور لائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان ضرور کامیاب ہوگا پاکستان کے قوم کی پاکستان زندہ باز جی ناظرین تو میں اب آپ لوگوں سے چاہتا ہوں اجازت انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ہوگی ملاقات اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ